موسیقی زاویہ سکول کا تعلیم نظام جو ہے اس میں روایتی تعلیم کے علاوہ بہت روایتی تعلیم کا بھی کچھ حصہ شامل ہے بہت روایتی تعلیم سے مراد ہے ستاروں کا علم کہنا زیادہ شاید مناسب ہوگا علم نجوم کی اسطلاح مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے لئے فلکیات فلکیات کا علم تو فلکیات بھی بچوں کو ہماری روایت کا حصہ ہے فلکیات بچوں کے ساتھ اور تعلیم میں کیا رول پلے کرتی ہیں ہمارے زاویہ سکول کے استاد محترم جناب روشان بخاری صاحب جو بچوں کو فلکیات کا علم دیتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر گفتگو فرمائیں آپ کے ساتھ جناب روشان بخاری السلام علیکم میں شاہد صاحب اور زاویہ کی جتنی انتظامیاں ہیں سب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور افق سے نیچے اس سارے علم کے علاوہ اگر کچھ علم ہے تو اس پر زاویہ سکول میں بات کرنے کی اپرچونٹی فراہم کی میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں اسٹرونومی جس کو فلکیات کہتے ہیں وہ کائنات اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ستارے سیارے کہکشائیں اور ان سب میں ہماری زمین اس سب کے اوپر تحقیق اور ان کی انڈسٹینڈنگ کا نام ہے اب بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے کیا دنیا میں زمین پر مسئلے کم ہیں جو ہم ستاروں کی طرف رخ کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس ادارے کا نام ہے زاویہ یہ بہت مناسب ہے کیونکہ علم فلکیات سوچ کو وسیع کرنے والا سبجیکٹ ہے اور آپ کو دیگر ساری چیزیں جو اللہ تعالی نے بنائی ہیں کائنات میں اس کے ساتھ ساتھ رب نے ایسے اصول بنائے ہیں فیزکس کے فلکیات کے جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں جن کے اوپر ہم تحقیق کر سکتے ہیں اور یہ کام کسی اور ادارے میں نہیں ہو رہا سو یہ زاویہ کی ایک اچیومنٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو علم فلکیات جیسے سبجیکٹ کو پڑھنے کی اپرچونٹی دے رہے ہیں فلکیات ایک ایسا مضمون ہے جو نہ صرف آپ کو کائنات کے بارے میں بتاتا ہے بلکہ اپنے سیارے اس زمین کے بارے میں بتاتا ہے آپ کا آپ کا سائز اور اس سب بڑی پکچر میں آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں یہ سب آپ کو سکھاتا فلکیات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ علمی رویہ یہی ہے کہ آپ تحقیق کیجئے آپ ایک چیز پر ریسرچ کیجئے اس کو پڑھئے اور پھر یہ اخذ کیجئے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور نہ صرف علم فلکیات کائنات کے بہت سے ایسے ڈیپ کوششنز ہیں ہماری ایکزسٹنس کے حوالے سے کہ ہم کون ہیں اور ہم کہاں سے آئے اور شاید ہم نے مستقبل میں کہاں جانا ہے یہ سب ایک سائنٹیفک پرسپیکٹیو میں سٹڈی کیا جاتا ہے اور بچوں کو اس سبجیکٹ میں نہ صرف لیکچرز دیے جائیں گے بلکہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ ٹیلیسکوپ یعنی دوربین سے چاند سیاروں کا مشاہدہ بھی کرایا جائے گا اور بچوں کو فلکیات سے ریلیٹڈ اسٹرونمی سے ریلیٹڈ کچھ ایسی چیزیں بھی دی جائیں گی جو وہ آپس میں شیئر کر سکتے ہیں اور خود بھی گھر میں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی وہ فلکیات کے مزامین کو سٹڈی کر سکتے ہیں میں آخر میں بس یہی کہوں گا کہ شاید یہ جملہ آج مناسب ترین ہے کہ فلکیات سے انسانی سوچ کے زاویے بڑھتے ہیں آپ مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف طرح سوچ سکتے ہیں اور زاویہ سکول کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سبجیکٹ کو انکورپوریٹ کیا جو کہ امید ہے کہ بچوں کو ایک رسپونس بلکہ سٹیزن آف پلینٹ ارث بنائے گا آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ تینک موسیقی